یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو شاہرک بہین کا سوال یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آیا اس کا کھلاسہ یہ ہے کہ ریلوے میں یہ سفر کر رہے تھے راستے میں کوئی حادثہ ہوا ریلوے کرمچاری و دوارہ ان کو ہسپٹل لے جایا گیا اور وہاں پر علاج کے ساتھ ساتھ ان کو سرکار نے کچھ رقم معافضے کے طور پر ان کو دی ہے تو اب ان کا سوال یہ ہے کیا اس پہ زکاة اس پیسے سے دے سکتے ہیں یا نہیں تو زکاة کے تعلق سے اس میں دو چیزیں یعنی واضح طور سے انہوں نے سوال لکھا نہیں ہے لیکن چیز یہ سمجھ میں آ رہی ہے پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ پہلے سے صاحب نساب ہیں اور ان کے پاس اب یہ جو اماؤنٹ ہے مثال کے طور پر سمجھ لیجئے پچیس ہزار روپے جو گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے تو کیا اب یہ اس پیسے کو زکاة اس پیسے سے ادا کر سکتے ہیں یا نہیں جبکہ یہ پہلے سے صاحب نساب ہیں دوسری صورت یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کے پاس تھوڑا مال تھا یہ پچیس ہزار ملانے کے بعد یہ صاحب نساب ہو گئے ہیں تو کیا ان کو زکاة دینی چاہیے یا نہیں یعنی یہ جو اماؤنٹ آیا ہے اس پہ زکاة کے لیے اس کو ایڈ آن کریں گے یا نہیں یہ دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کے بڑی حادثے میں کوئی چوٹ وغیرہ بڑی نہیں لگی اور ہسپیڈال آپ کو لے جائے گے جان بج گئی اس کے لیے آپ کو شکرانے کے طور پر دو رکعت نفیل اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنی چاہیے اور وہ مال جو آپ کو معافضے کے طور پر ملائے اس مال سے سب سے پہلے اپنی جان کا صدقہ نکال دیں تو یہ بہتر ہے کسی شرائی فقیر کو یا کہیں مسجد مدرسے کے اندر یا کسی کو بھی آپ جو ہے اس کو نجان کا صدقہ دے دیں صدقے سے بری بلائے ٹلتی ہیں بری موت بھی ٹل جاتی ہے بہتر بھی طریقہ یہ ہے کہ کہیں سفر پہ جانے سے پہلے خاص کر لمبے سفر پہ جانے سے پہلے جیسے کہ لوگ اپنے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں یا شہر والے اپنے گاؤں جاتے ہیں اس طرح دوسرے اسٹیٹ جانا ان کا ہوتا ہے تو کہیں بھی لمبے سفر پہ یا چھوٹے سفر پہ جانے سے پہلے ہمیشہ صدقہ کرنے کی عادت بنائیں کہ کہیں بھی آپ سفر کریں تو پہلے اپنی جان کا صدقہ دیں کہ صدقہ بری بلاؤں کو ٹالتا ہے راستے میں سفر کی دشواریوں کو بھی ٹالتا ہے بری موت کو بھی ٹالتا ہے حادثوں کو بھی ٹالتا ہے تو آپ کے سر سے اگر یہ حادثہ ٹلا ہے ریلوے میں کوئی ایکسٹریڈنٹ کا معاملہ ہوا تھا تو آپ کو سب سے پہلے اس رقم سے صدقہ نکالنا چاہیے سوال کی طرف آپ کے آتے ہیں تو اگر آپ اس رقم سے جو ہے وہ جو گورنمنٹ کے معافضے پہ آپ کے طور پہ آپ کو ملی ہے معافضے کے طور پہ تو ظاہری طور سے آپ اس کے پورے مالکانہ ادھکار آپ کا اس پہ ہو گیا اور آپ اس کے مالک ہیں اگر وہ آپ کے قبضے میں آگئی ہو چاہے کیش کے طور پہ یا پھر اکاؤنٹ کے ڈیجیٹل کے حساب سے آپ کے اکاؤنٹ میں آگئی ہو تو آپ اس پہ زکاة کا اماؤنٹ جو ہے اس سے زکاة ادا کر سکتے ہیں زکاة ادا کر سکتے ہیں اس پیسے سے آپ اور اگر آپ کو اس سے زکاة نہیں دینی بلکہ آپ کو اپنے پرانے پیسوں میں ایڈ اون کرنے کے بعد آپ پہ زکاة بن رہی ہے یا نہیں یہ پوچھ رہے ہیں تو اس کے لئے پھر ایک سال کا ہونا بھی ضروری ہے کہ پیسہ آتے ہی زکاة واجب نہیں ہوتی بلکہ وہ پیسہ کہ جو زکاة جس اماؤنٹ پہ واجب ہوتی ہے اس پیسے پہ ایک سال بھی گزر گیا ہو تو اگر آپ کے پاس پچھلا پیسہ تھا اور یہ پچیس ہزار آئیس کو ایڈ کر کے آپ کے پاس مثال کے طور پر پچاس ہزار ہو گئے تو آپ کو ابھی زکاة نہیں دینی بلکہ اگر آپ پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھے تو آپ کو اس پیسے پہ ایک سال گزارنا پڑے گا اور سال سے پہلے ہی اگر اس میں پیسے کی کمی ہو گئی یا ختم ہو گئے تو زکاة پھر آپ پیسے نہیں ہوگی اور باقی یہ کہ پہلے سے آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ زکاة دینا چاہتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ اس والے پیسے کا جو گورنمنٹ نے آپ کو دیا اسی سے زکاة دے دیں تو یہ صورت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے آپ کا پیسہ ہو گیا ہے آپ اس کے مالک ہیں آپ اس کیش کا یا اس پیسے سے بھی اپنی زکاة کو سالانہ زکاة کو ادا کر سکتے ہیں آپ نے کسی بھی جائز کامیں لینا چاہیں تو لے لیکن بہتر ہے کہ پہلے اس میں سے اپنی جان کا جو ہے صدقہ ضرور نکال دیں اب اپنی ویب سائٹ بلوک کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی سسٹی ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ وہ بھی کم پرائس میں آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر